مہتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے حضراتِ گرامی بیٹی وہ برکت وہ رحمت اللہ کا وہ انام جو کسی بھی مومن کی برکت اور رحمت کا سامان بن کر آتا ہے جب سے رکھا ہے میرے آنگن میں بیٹی نے قدم گھر میں اس برکت نے پھر فاقہ نہیں ہونے دیا آئیے حضراتِ گرامی میری فیلیس میں جو شاعر اور شاعرات ہیں میں یکے بعد دیگریں ان سے گزاریش کرتا جا رہا ہوں لیکن اس وقت چاہتا یہ ہوں کہہد حاضر کی بہت ہی مشہور و معروف شاعرہ محترمہ آنا دہلوی صاحبہ ہمارے فیلیس میں ہیں اور ہماری ڈائیس پر یہاں تشریف رکھتی ہیں انہوں نے خود مجھے اشارہ کر کے کہا کہ وہ ناتے پاک کے کچھ شیر سنانا چاہتی ہیں یہ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے کہ جہاں شورہ اکرام اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے ہیں وہیں شاعرات کا بھی جی چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنی محبتوں کے پھول آقا کے دربار میں پیش کریں اور آپ سب سے دعائیں حاصل کریں تو میں چاہتا ہوں کہ محترمہ آنا دہلوی سے گزارش کروں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے ناتیہ کلام سے ناتیہ دور میں اس سفر کو آگے بڑھائیں محترمہ آنا دہلوی معزز سامین حضرات سب سے پہلے تو آپ سبھی کو سلام پیش کرتی ہوں اسلام علیکم آستانے پر کھڑے ہو کر ناتے پاک سنانے کا جو مجھے میں نے خود کہا یہ میری خوش نصیبی ہے کہ یہاں پر اگر میں نات پڑھوں گی تو اللہ اسے قبول فرمائے گا اور بزرگ کے ذریعے سے میری آواز وہاں تک وچے گی صدر ماترم سے اجازت چاہتی ہوں خاموش ہو جائیں مشاعرہ جب ہو جائے جتنا چلالی جیگا مگر ناتے پاک اگر ہو رہی ہو تو آپ لوگ خاموش یہ اختیار کر لیں بڑی مہربانی ہوگی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے اب بینہ بیٹھے کام چلے گا نہیں اور دیکھئے اب تو لیڈیز کو اتراز کرنے کا حق بھی ہے کہ انا دہل بھی مائک پر ہیں تو ظاہر ہے انہی کے خاندان کی بات ہونی ہے تو پھر انہیں دکھائی بھی دینا چاہیے بیٹھ جائیے جلدی سے بیٹھ جائے آپ بھی بیٹھ جاؤ آپ لوگوں پر میرے پر احسان ہوگا اگر بیٹھ جائے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اگر ناتے پاک ہو رہی ہو تو بڑے احترام کے ساتھ سنا چاہیے اور آپ واقعی میرے پر احسان کریں گے اگر بیٹھ جائیں گے بہت نواز بڑا کرم ہے آپ کا احسان ہے اب خاموشی اختیار کرنے تو بلکل ایسے بیٹھتے چلے جائیے جیسے پہلی بارش کے بعد سرکاری اسکول کی چھت بیٹھ جاتی ہے نہیں ایسے مت بیٹھیں سبحان اللہ ضرور کہیے اور اپنے اندر دروشری پڑھیں تو بہت اچھا لگے گا ایک شیر کے مجھے نات گوئی کا فن اے انہ کہاں تھا حاصل مجھے نات گوئی کا فن اے انہ کہاں تھا حاصل یہ انائے تو نوازش میرے مصطفیٰ نے کی میرے حیال میں اگر آپ کو لگ جائے کہ کوئی اس میں شیر آپ تک بہت جائے اور آپ کے کہیں حد تک آپ کو محسوس کرا دوئے تو آپ لوگوں کی سبحان اللہ طرح زوردار آنا چاہیے محسوس کرا دینا ہو جائے مطلع پڑھتی ہوں سنیے گا سمات کریں انا میں تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زیدپور ہے یہاں لوگ بڑی زندہ دلی کے ساتھ مشاعرے میں شریک ہوتے ہیں اور آپ جو ہے ان پر بھرپور بھروسہ کر سکتی ہیں ان کی طرف سے گارانٹر میں ہوں جہاں بھی آپ جیسے ہی پڑھنا شروع کریں گی ان کی طرف سے سبحان اللہ کی صدایں بلند ہوں گی اور اگر کبھی آپ کو لگے کہ کسی مسرے پر ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی تو بھی آپ یہ سمجھئے گا کہ یہ ان کی خاموش داد ہے جو آپ کو دعاوں کی صورت میں مل رہی ہے اس لیے آپ ان پر شک بالکل نہ کریں یہ سب بہت اچھا سنتے ہیں اور بہت اچھا سن کے دکھائیں گے ایک بار بات سہی ہے نا چلیئے ایک بار پورا مجموع مل کر کہہ دیں سبحان اللہ بہت شکریہ ندین صاحب بہت شکریہ مصطفیٰ کی دامن میں کیا کہنا باہت مصطفیٰ کی دامن میں مصطفیٰ کی دامن میں جا کے جو بھی مر جائے مصطفیٰ کی دامن بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نوازی سے مجھے بہت اچھا لگا ندین صاحب میری گارنٹی پر بھروسہ ہے بلکل بھروسہ ہے کیونکہ میں تو بیس بائیس سال کے بعد آئی ہوں اور آپ ان لوگوں نے محبتیں آپ آپ میری گارنٹی پر اتنا بھروسہ کر سکتی ہیں جتنا اس وقت لوگوں کو پانچ سو کے نوٹ پر بھی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کتنے دنوں تک زندہ رہے گا اس سے زیادہ بھروسہ آپ میری بات پر کر سکتی ہیں بلکل کروئی بہت شکریہ آپ کا شیئر سماعت کریں عرضو ہماری ہے جست جو ہماری ہے عرضو ہماری ہے جست جو ہماری ہے جا کہنا زندگی گزر جائے مصطفیٰ کے دامن میں بہت شکریہ زندگی گزر جائے مصطفیٰ کے دامن میں اور یہ شیئر بھی سماعت کر لیں بس انہی کے قدموں میں اپنی منزل دل ہے بس انہی کے قدموں میں اپنی منزل دل ہے بس انہی کے قدموں میں اپنی منزل دل ہے عشق عمر بھر جائے مصطفیٰ کے دامن میں بہت شکریہ بہت شکریہ عشق عمر بھر جائے مصطفیٰ کے دامن میں اور یہ شیئر خاص طور پر سماعت کر لیں یہ ایک واقعہ بھی ہے اور آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں خاص طور پر شیئر ڈائیس سے دعائیں چاہتی ہوں سبھی بڑے لوگ عبرار بھائی عظم صاحب ندیم بھائی سنوئے گا کوئی بھی صحابی ہو جس سے بھی نبی مانگے کوئی بھی صحابی ہو جس سے بھی نبی مانگے کوئی بھی صحابی ہو جس سے بھی نبی مانگے اپنی پنجی دھر جائے مصطفیٰ کے دامن میں واہ 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 اور شیئر بطار خاص آپ زید فرمہ آستانے پہ پڑھ رہی ہوں آپ لوگ ادھر توجہ دیں بڑے بڑی مہمانی ہوگی تھوڑی سی دیر کی بات ہے عظمت نبی یہ ہے اپنے سر کو خم کر کے عظمت نبی یہ ہے عظمت نبی یہ ہے اپنے سر کو خم کر کے عظمت نبی یہ ہے اپنے سر کو خم کر کے آسمہ اتر جائے مصطفیٰ کے دامنے بہت 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 جائے مصطفیٰ کے دامن میں اور آپ سب سے زیاد پروالوں ایک بات کہنا چاہتی ہیں کہ میری کئی بار وہاں پر حاضری ہوئی ہے اور میری دعا ہے کہ یہاں جو لوگ بھی ناتے سن رہے ہیں ناتے پاک ان کی بھی وہاں حاضری ہو اور جو نہیں بھی سن رہے ہیں ان کی بھی وہاں حاضری ہو یہ شیر آپ تک آپ کی سماعتوں تک میرا مقتہ پھر آپ سے اجازت چاہتی ہیں سنیے گا اے انا محمد کی در سے جس کو نسبت ہے اے انا محمد کی در سے جس کو نسبت ہے بس وہی بشر جائے مصطفیٰ کے دامن میں بس وہی بشر جائے مصطفیٰ کے دامن میں جا کے جو بھی مل جائے مصطفیٰ کے دامن میں آقبت سوڑ جائے مصطفیٰ کے دامن میں